بسم اللہ الرحمن الرحیم بصیرت کیا ہے اللہ اکبر بصیرت اللہ کی طرف سے مومن کے لیے توفہ ہے اللہ کی طرف سے مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ اکبر اور صحابہ کی بصیرت اس کے تو کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں چلیے ایک واقعہ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی بڑے پیارے ساتھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ہے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور حکومت ہے امیر المؤمنین ہیں اور بہرین کا جو علاقہ تھا وہ اسلامی سلطلت میں شامل تھا وہاں گورنر کی ضرورت پیش آ جاتی ہے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پر جاتی ہے بڑے بات صلاحیت ساتھی ہیں بہت زبردست آدمی ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازہ ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں گورنر بنا کے بہرین بھیجا جائے انہیں بہرین بھیجتے ہیں وہ وہاں جا کے حالات دیکھتے ہیں کافی چیزوں کی اصلاح ہونے والی ہے عدل کے نظام کی ضرورت ہے تاجروں نے جو معاملات وہاں چلا رکھے ہیں انہیں درست کرنا ہے چنانچہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے معاملات کو سیدھا کرنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ معاملات کو سیدھا کرتے ہیں کہ وہاں کے جو تاجر تھے انہیں حضرت مغیرہ کا انداز پسند نہیں آیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے انداز سے تجارت کرنا چاہتے تھے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چاہتے تھے جو یہاں تجارت ہو وہ اسلامی شعار کے مطابق ہو اسلامی طریقے کے مطابق ہو عدل کے مطابق ہو اب کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے جو تجار ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں گڑ جوڑ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ حضرت مغیرہ یہاں کے لئے مناسب نہیں کسی اور کو حاکم بنا کے بھیجا جائے اور اس کے بعد یہ شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حافظ بلا لیتے ہیں اور یہ جو افراد تھے جن کی طرف سے شکایت پہنچی تھی انہیں بھی طلب کرتے ہیں کہ آکے وہ وجہ بتلائیں اب کیا ہوتا ہے جو تاجر لوگ ہیں انہوں نے آپس میں کچھ پیسے جمع کیے غالباً ایک لاکھ درہم اور اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کے امیر المومنین کو بتلائے یہ ایک لاکھ درہم حضرت مغیرہ نے بیت المال سے چوری کیے اپنے حلو آیال کے لیے اپنے لیے اور ہم ہمیں ان کا انداز پسند نہیں آیا کہ یہ خائن ہیں امانت دار نہیں ہیں لہذا ہم نے اس لئے کہا کہ ان کو تبدیل کیا جائے وہ شخص مدینہ پہنچتا ہے اور امیر المومنین کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے جبکہ حضرت شعبہ مغیرہ بن شعبہ بھی وہی موجود ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تاجروں نے بھیجا ہے اور یہ ایک لاکھ درہم بھی ساتھ میں بھیجا ہے جو کہ حضرت مغیرہ نے چوری کیے تھے بیت المال سے امیر المومنین حضرت مغیرہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین یہ درست کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو چوری کی تھی وہ ایک لاکھ درہم نہیں بلکہ وہ دو لاکھ درہم تھے یا دو لاکھ دینار تھے جبکہ انہوں نے صرف ایک لاکھ درہم پیش کیا ہے امیر المومنین اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ باقی ایک لاکھ درہم کہاں ہے اب وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے گڑ بڑا جاتا ہے اور سچ سچ کہنے لگتا ہے کہ حضرت مغیرہ وہ تو انتہائی اماندار ہیں اور یہ تاجروں نے ملی بغت کے ساتھ یہ الزام ان پر لگایا ہے جبکہ یہ ایک لاکھ تاجروں کا ہیں ان کا نہیں ہے یہ بے گناہ ہیں امیر المومنین حضرت مغیرہ سے پوچھتے ہیں کیا ماجرہ ہے حضرت مغیرہ کرتے ہیں امیر المومنین جب یہ شخص میری شکایت کر رہا تھا میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس سے نکلنے کا رستہ بتلا اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے ذہن میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے ذہن میں ڈالا اور یہ بصیرت اللہ نے مجھے عطا کی تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی اور اس طرح چھوٹ سامنے آ گیا اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی اور یہ بصیرت مومن کو ملتی ہے اللہ اکبر وللہ الحمد وصلہ اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجبائین صلو علی وآلہ